قربانی کا اصلی اور حقیقی معنی ہے ہر وہ شیعہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل کی جائے جیسا کہ کہا جاتا ہے نماز ہر متقی اور پرہیزگار کی قربان ہے کیا مطلب نماز ہر متقی اور پرہیزگار کو اللہ کے قریب اور نزدیک کر دیتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نماز ہی جب نماز شروع کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے سرگوشی کرتا ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ قربان قربانی کا لفظی معنی حقیقی معنی کیا ہے ہر وہ شیعہ جس سے اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل کی جائے قربانی کی ابتداء آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے ہوئی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے جس طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ابتداء اور اس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْجَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعُشَا قَذَالِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ تو جس طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں کہ جانوار کو زبا کرتے ہیں اس کا آغاز اس کی ابتداء ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اللہ کے حکم سے جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے لگے اور زبا کرنے کے لیے لٹا دیا تو پیچھے سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَنْجَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعُشَا مسند احمد میں لکھے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک جانور تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی جگہ پر زبا کیا تو یہاں سے قربانی کا آغاز